السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ایک بھائی نے سوال کیا ہے کہ کسی مخنص یعنی ہجڑے کے یہاں دعوت وغیرہ میں شرکت کرنا کیسا اور اگر وہ محفل ملاشری وغیرہ منعقید کرے تو ایسے محفلوں میں اس کے یہاں شریک ہو سکتے ہیں یا نکی اگر وہ ہجڑہ حلال کی کمائی سے یعنی اس کا ذریعہ معاش حرام پر مشتمل نہ ہو بلکہ رزق حلال کماتا ہو تو اس کے یہاں آپ جا سکتے ہیں اور اگر وہ مخنص رہن سہن میں عورتوں کی وضا قطع اختیار کرتا ہے تو پھر اس سے پردہ بھی لازم ہے یعنی وہ پردے میں رہے وہ لوگوں کے سامنے نہ آئیں اسی صورت میں آپ جا سکتے ہیں اور اگر وہ مردوں کی وضا قطع میں رہتا ہے مردوں کی بیچ میں رہتا ہے تو اس صورت میں پردے کی بھی ضرورت رکھی ہیں بس خیال رکھی رکھنا ہے کہ وہاں پر جب آپ جائیں تو اس کی برادری کے ایسے لوگ نہ ہو کہ جن کی وجہ سے فتنے کا اندیشہ ہو اور اگر وہاں پر فتنے کا اندیشہ ہو تو پھر شرکت نہ کی جائے بلکہ شرکت کرنے سے پرحض کیا جائے بلکہ شرکت کرنے کا اندیشہ ہو